السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں دو سے تین ٹاپک آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ دوست ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ آپ دوست بھی مستفید ہو سکے اس ویڈیو سے اور ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیا کریں اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل یا فیس بک پر نئے ہیں تو ضرور فیس بک کو بھی لائک کیجئے گا اور یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا دیکھیں دوستو آج جس ٹاپک پر سب سے پہلے ہم نے بات کرنے ہیں وہ ہیں اگر آپ نے خروج نہائی جانا ہے تو پاسپورٹ میں یعنی آپ کے لیے پاسپورٹ میں کتنے دن ہونے چاہیے اس پہ بات کرتے ہیں دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ کیا نقل معلومات کے بغیر آپ کا خروج نہائی لگے گا یا نہیں لگے گا اور نقل معلومات کون کرے گا اس ٹاپک پر بات کریں گے اور لاسٹ مسائق خاص کے نقل کفالے کے بارے میں بھی بات کریں گے دیکھیں دوستو اگر آپ نے خروج نہائی جانا ہے یعنی فائنل ایگزٹ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاسپورٹ میں ٹائم کتنا ہونا چاہیے دیکھیں دوستو جوازات کے قانون کے مطابق اور یہ اگر آپ باہر کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو کم از کم آپ کے پاسپورٹ میں چھ مہینوں سے ٹائم زیادہ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ نے سعودی عرب میں ہے اور آپ نے فائنل ایگزٹ جانا ہے تو آپ کے اقامے میں کم از کم ساٹھ دن سے زیادہ ہونے چاہیے سوری آپ کے پاسپورٹ میں اور اگر ساٹھ دن سے ایک دن بھی کم ہو یعنی ان ساٹھ ہو یا اس طرح پچ پنچ 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 ستا اٹھاوان اس طرح ہو تب بھی آپ کا خروج نہائی نہیں لگے گا تو جاتے وقت اس بات کے خیال رکھئے کہ آپ کے پاسپورٹ میں دو مہینے سے ٹائم زیادہ ہو اب آتے ہیں آپ نے پاسپورٹ رینیو کیا اور اس رینیو کے بعد آپ جیب میں رکھیں اس کا مثال کاغذ جیسا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے پاسپورٹ رینیو کیا اس کے بعد آپ نے اپنے پاسپورٹ کا نقل معلومات کرنا ہے نقل معلومات اب کون کرے گا دوستو یہ آپ کا جو صاحب العمل ہے یا آپ کے جو صاحب العمل یعنی آپ کا سپانسر ہے یا آپ کے کم نہیں ہے اس نے کس کو تفویز دیا ہو یہ وہی نقل معلومات کرے گا جوازات سے یہ اس کے ذمہ داری ہے اگر آپ نقل معلومات نہیں کرتے تو اس کا پاسپورٹ کا کوئی بھی اہمیت نہیں ہے نقل معلومات وہ ضروری ہے اس حوالے سے اگر نقل معلومات کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آتے ہیں سائق خاص کے تنازل کے بارے میں دیکھیں دوستو سائق خاص کا تنازل بلکل ہو سکتا ہے اگر آپ کا حروب نہیں ہو آپ کا حروب نہیں ہو آپ پر کوئی مخالفے نہ ہو آپ کا تنازل ہو سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کا جو پرانا صاحب العمل ہے اس کا جو رضا مندی وہ شرط ہے اب باتیں دوستو جن کا حروب ہے کیا ان کا نقل کفالہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہے تو میرے دوستو یہ میں بہت سے ویڈیو میں اس پر بنا چکا ہوں کہ ان نقل کفالت کی شرط میں سے عمال منزلیہ کے جو شرائط ہے اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا حروب نہیں ہونا چاہیے تو فیلال تو اب شرح میں اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ وہاں پر تو حروب شو نہیں ہو رہا ہے لیکن جب آپ نقل کفالت کرتے ہیں تو اس ٹیم حروب شو ہوتا ہے تو خیال رکھے دوستو آپ سے کوئی پیسہ نہ کھائے آج کا ویڈیو بسیتنا ہی تھا امید ہے کہ آپ دوستو کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو یوٹیوب چین کو ضرور سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو بھی لائک کریں دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور فیس بک کو بھی لائک کریں اور دعا میں ضرور یاد رکھئے شکریہ